تواہی کا منظر نکل گیا لیکن اپنے نشان چھوڑ گیا وشاہ شہا پٹنم میں حدود توفان جو ہی تواہی کا جائزہ لینے کے لیے پردھان منطری موڈی پہنچے ہیں راحت پیکج کا اعلان کر چکے ہیں راجزرکار کو ایک ہزار کرون روپے کا ایمیڈیٹ ریلیف پیکج دیا گیا ہے پردھان منطری موڈی نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو آندر پردیش کو اور مدد دی جائے گی حدود توفان کی وجہ سے وشاہ کا پٹنم میں سب زیادہ تباہی مچی ہے اس اعلان سے پہلے پردھان منطری نے وشاہ کا پٹنم کا ہوای جائزہ لیا ایریل سرویکشن جسے کہتے ہیں ساتھی ائرپورٹ پور ہوئی تباہی کا بھی جائزہ لیا گھائلوں کو پچاس پچاس ہزار کی مدد کا اعلان مننے والوں کو دو دو لاکھ روپے آندرہ کو ہزار کرون روپے کا پیکج حالانکہ کچھ آکڑے ایسے ہیں جو کی ویتھت کرتے ہیں تقریباً تقریباً دس ہزار کروڑ کا نقصان ہوا ہے پورے راج کو اپنے دورے کے بعد پردھان منطری موڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں پرسو جو بھین کر سائیکلون آیا اور اس کے قارن آندرہ کو اور کچھ بھاگ میں بڑیسہ کو جو سنکت جھیلنا پڑا ڈیک لوگوں کو آندرہ کے ساتھ بھائی جاک کے لوگوں کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے ہیں دوسری سب سے مہتوپن بات ہوئی پانچ دین لگاتا منٹ ٹو منٹ پرفیکٹ کوڈینیشن کے ساتھ کام کیا لوکل باڈی نے بھی اس کو پوری طرح فالو کیا لیکن اس پورے معاملے میں اب کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایک چیز ذرا دھیان سے دیکھیں سب سے پہلے ائرپورٹ کا جائزہ لیا پردھان منٹری پہنچے وہاں پر نیویل ائر ویس پہ رکھے لیکن اس کے بعد وہاں سے گئے ائرپورٹ کا جائزہ لینے جو شتی پہنچی ہے جو تباہی پہنچی ہے اس کو دیکھا ہوای سروے بھی کیا ہوای سروے کے بعد یہ جو تصویر آپ بیچ پہ دیکھ رہے ہیں یہ میٹنگ ہوئی اس بیٹھک میں مکہ منٹری کے علاوہ سبھی ادھکاری موجود تھے انہوں نے دیکھا باتچیت کی پردھان منٹری موڈی کو بتایا کیا کیا نقصان ہوا کیا کیا شتی پہنچی ہے ہوای سروے کے بعد یہ میٹنگ ہوئی اور پھر کلیکٹریٹ کا دورہ بھی وہاں پر ہوتا ہے یہ تصویریں آپ کی ہیں پردھان منٹری کی یہ تصویریں آپ نے ایک بار پہلے بھی دیکھی دی جب جمبو کشمیر میں بار آئی تھی ایک بار پھر سے پردھان منٹری یہاں پر پہنچتے ہیں کچھ بھی ہو لوگوں میں کم سے کم ایک وشواس تو ہے کہ کیندر سرکار کو ہماری چنتہ ہے اور کیندر سرکار کا جو سب سے بڑا وقتی ہے جو اس دیش کا مکھیہ ہے اگر وہ ہمیں دیکھنے آرہا ہے تو فرق تو پڑتا ہے اس دورے کے چلتے آپ کو بتانا چاہیں گے پردھان منٹری نے بقاعدہ اپنا وانونسی کا دورہ سنسدی اکھشیتر وانونسی کا دورہ جو ہے وہ اس کو کینسل کر دیا بلکہ پوسپون کر دیا خود پردھان منٹری یہاں پر پہنچتے ہیں ایک ایک چیز کا سرویکشن کرتے ہیں یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنکھے نقصان کتنا پہنچا ہے کتنی شتی پہنچی ہے سنجے شرمہ ہمارے سیوگی مہاپرتے جب پردھان منٹری پہنچے آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے یہاں کلیکٹر آفیس میں وشاکہ پچنم میں ادھکاریوں سے بات چیز کرنے کے بعد پردھان منٹری نریندر مہدی واپس جا رہے ہیں دلی کی طرف انہوں نے یہاں ڈیڑھ گھنٹہ گزارا ہے اور ساتھ اس ڈیڑھ گھنٹے میں انہوں نے ادھکاریوں سے بات کی اور علاقے کا دورہ کیا ہوای سرویکشن کیا اور اس کے ساتھ ہی یہ جائزہ لینے کے ساتھ ادھکاریوں کو جو ضروری دشاہ نردیش ہیں وہ دیئے گئے ہیں تاکہ اس شہر میں اور آس پاس کے چھوٹے قصبوں میں بجلی پانی دودھ اور ایسنشل کومیڈٹیز یعنی بنیادی سوویدھائیں کس طرح سے بحال کی جائے شہر کو پھر سے کیسے اپنے رفتار میں دیا جائے کیسے اپنے دھرے پر اس شہر چل سکے اس کے بارے میں انتظامات کرنے کے آدیش دیئے ہیں نردیش دیئے ہیں اور اب پردھان منطری کے ساتھ ایم ونکایا نائیڈو اور باقی ان کے منطری منڈل کے صدر سے یہاں جو آئے ہیں وہ سارے اشوک گجبتی راجو وہ تمام کافلہ ہوای اڈے کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن جس طرح سے پردھان منطری کی عادت یہ ہو سکتا ہے راستے میں رکھ کر وہ کسی بستی میں اندر گھوچ جائیں لوگوں سے ملیں اور ان کے دکھ درد جانیں تاکہ آگے کے رننیتی کیسی بنائی جا سکے اس میں لوگوں کی بھاگیداری سنکشت ہو سکے کیمرامین مہینر جی اور سنیل نامدیو کے ساتھ سنجے شرما وشاہ کا پٹنم آج تک